نمستار انڈیا نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپر فاسٹ ہنڈڈڈو میں ہوں آپ کے ساتھ میتری ایتر پارٹی اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب شروعات کریں گے بڑی خبر سے پریٹی زنٹا آج پولیس کے سامنے اپنا بیان درج کروا سکتی ہیں سوتروں سے خبر ہے کہ ممبئی پولیس آج پریٹی سے پوچھے گی کہ وہ اپنا بیان کب درج کروائیں گی پریٹی زنٹا کل امریکہ سے واپس لوٹی ہیں نیس کے خلاف شکایت درج کروانے کے بعد پریٹی امریکہ چلی گئی تھی پولیس نے پریٹی کو بیان درج کرانے کے لیے سات دنوں کا وقت دیا ہے اسے بہلے بات پہنچتے ہیں پریٹی نے فیس بک پر لکھا کہ ان کی نجتہ کا سممان ہو پریٹی نے میڈیا سے اپیل بھی کی میٹ پریٹی نے لکھا کہ معاملہ کورٹ محلی ازار خبروں کے لیے ان کے آفیس کے لوگوں کو فون کر پریشان نہ کیا جائے مہین اس معاملے میں موبائی پولس ایک بڑے کرکٹر کے بیٹے کا بھی بیان درج کر سکتی ہے خبر ہے کہ پریٹی اور نیس وادیا کے بیٹ جو بیواد ہو رہا تھا تب بانکیڑے سٹیڈیم میں ایک بڑے کرکٹر کا بیٹا بھی موجود تھا نیس وادیا کے قریبی سچن گفتہ نے نیس پریٹی بیواد کو بیکار کا قرار دیا سچن کے مطابق اس دن پریٹی اور نیس کے بیچ کوئی بیواد نہ ہوا تھا ساری رکٹور پر نیس نے پریٹی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تھی کیمپا کولا سوسائٹی کے لوگ اپنا فلات کھالی کرنے کو تیار ہو گئے ہیں آج بی ایم سی اویت فلیتز کے بجلی پانی کا کنیکشن کاٹے گی پشلے چار دنوں سے سوسائٹی کے لوگ بی ایم سی کے افسروں کو سوسائٹی کے اندر نہیں آنے دے رہے تھے کمپا کولا کمپا کولا کمپا کولا کے لوگوں نے بی ایم سی سے اپنے ویرود پردرشن کے لیے معافی بھی مانگی ہے سی ایم سے ملنے کے بعد کمپا کولا کے اویت فلیتز کے مالکوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش کو مانے گا اور بی ایم سی کی رہا کا روڑہ نہیں بنیں گے کئی دنوں سے ہار پارو کے موڈ میں بی ایم سی کا ویرود کر رہے ہیں کیمپا کولا سوسائٹی کے لوگوں نے سی ایم سے ملاقات کی سی ایم نے لوگوں کو بندت کا بھروسہ دیا سوسائٹی کے لوگوں نے کورٹ کے ذریعے لڑائی لنے کا فیصلہ کیا کل جب بی ایم سی کی جیم کیمپا کولا کمپاؤنٹ پہنچی تھی تو ویرود ہنگامے کے بیج ایک بزرگ محلہ بے ہوش ہو گئی تھی اس کے بعد بی ایم سی کے ادھکاریوں کو کاروائی روکنی پڑی بی ایم سی کے ادھکاری بجلی اور پانی کا کنیکشن کاٹنے آئے تھے ہمبائی میں کیمپا کولا سوسائٹی میں ویت فلیٹوں کو خالی کروانے کا کام ہم چار دنوں سے چل رہا ہے پہلے دونوں دن بی ایم سی کو بیرنگ لوٹنا پڑا تھا اب جب فلیٹ کے مالک جھگ گئے تو یہاں بی ایم سی کی کاروائی کا راستہ ساف ہو گیا ہراغ میں چل رہا ہے آتنگ کی تانڈب کے بیچ کئی بھارتی ہیں وہاں پھسے ہوئے ہیں کربلا میں کام کرنے والے بھارتیوں کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اس موبائل فلپنگ میں جو لوگ دکھ رہے ہیں وہ بھارتی ہیں ہیں سب ہی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں لیکن اب یہ سارے وہاں پھس گئے ہیں ریڈیو کلپ کے ذریعے ان بھارتیوں نے سندیج بھیجا کی حالات بد سے بدتر ہیں نہ تو ایراک کی سینہ سہوک کر رہی ہے نہ ہی کنسٹرکشن کمپنی ان کی کوئی مدد کر رہی ہے یہ کاری پانچ سب بھارتی ہیں جو اپنی سرکشا کو لے کر ہر وقت جڑے سہمے رہتے ہیں کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں ان بھارتیوں کے سدھ لینے والا بھی کوئی نہیں ہے کمپنی کے انجینئر انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہیں کمپنی کے مالک کا کوئی بتا پتا نہیں ہے اب ان بھارتیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کی وطن واپسی ہوگی کیسے انجینئر بھی ہم لوگ اس کو کوئی سایتا نہیں کر رہا ہے یہاں کا جو مالک ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے اور سب بندے ایک ایک ہے سب بندے ہی پہ دیکھیں ان بھارتیوں نے اپنے بیچ آئی کارڈ سب کمپنی میں جمع کرا دیا لیکن کمپنی کا ادھکاری نے بھارت بھیجنے کو تیار نہیں ہے ایک ایک دن کر انہیں ٹالا جا رہا ہے کتنی بار ہم لوگ کتنا آدمی نے سب کوئی باپنا باج اور جمع کیا آئی ڈی کارڈ جمع کیا لیکن یہ لوگ بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں بول رہے ہیں کہ آج بھیجنے کے کل بھیجنے کے بولنے کے لئے ہیں کربلا میں پھسے لوگوں میں زیادہ تر پنجاب اور بیہار کے لوگ ہیں جن بھارتیا کنسلٹنگ کمپنیوں کے مادہم سے ایراک میں کام کر رہے ہیں وہ بھی انہیں کوئی چھوز جواب دینے کو تیار نہیں ہے پل پل خوف کے سائے میں جی رہے ان لوگوں کو اب بھارت سرکار سے ہی کوئی آس ہے ایراک میں آئے ایس ایس کے آتنکی بھارتی سمیت پروازی مزدوروں سے موت کا کھیل کھیل رہے ہیں ہم آکام کرنے والوں سے عربی بھاشا کے کچھ شبد پوچھے جاتے ہیں غلط جواب دینے والوں پر آتنکوادی نشانہ لگانے کی پریکٹس کرتے ہیں انگریزی اخوار ٹائمز اوف انڈیا نے بغداد سے ستر کلومیٹر دور دجیل میں پنجابی لوگوں سے پون پر بات کی پنجاب کے نوا شہر کے ایک نوجوان نے بتایا کہ آتنکوادیوں نے اسے بس سے اتارا اور ایک عربی شبد کا ارت بتانے کو کہا ارت نہیں بتا پانے پر اسے گولی مار دی گئی حالانکہ گولی لگنے پر بھی اوقت بج گیا ایراکی سینہ اور آئیس آئیس کے بیچ بغداد کے اتار میں بیجی کے باہر اسٹیرہ کے سب سے بڑی ریفائنی پر کبزے کے لیے لڑائی جاری ہے ایراکی سینہ نے موسل میں آئیس آئیس کے ایک چکانے کو ہوای حملے سے افتباہ کر دیا ایراکی پرمک حد تھا باندھ اوپر آتنکوادیوں کے کبزے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے باندھ کی سرکشہ کے لیے سینہ کو بھیجا گیا ہے ادھر آتنکوادیوں نے جورڈن اور سیرہ کے سیما سے لگی دو چوکیوں پر کبزہ کر دیا ہے اگزاد کے کچھ مل دو رائیس آئیس کے کبزے والے بیجی قصبے سے لوگ آتنکوادیوں میں سے سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں وہاں رہے آتنکوادی گھر گھر جا کر اپنے لئے بیویاں ڈھونڈ رہے ہیں آتنکوادی لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنی ویواہت اور عویواہت عورتیں ہیں بیراک میں سننی چرمپنتیوں کے آتنکی گھٹ آئیس آئیس کا تانڈر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے شہر در شہر خبزہ جماعتیں آگے بڑھ رہے ہیں آتنکیوں نے کئی جگہوں پر گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا آئیس آئیس کے آتنکے کھولے آم ایراغ کے کئی شہروں میں ٹینک کے ساتھ نظر آئیس رڑکوں پر ٹینک لے کر اترین آتنکیوں کے چلتے دہشت پھیل گئی ٹینک سے گولے برساتے ہوئے آتنکی لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں ایراغ کے کئی شہروں میں پریڈ نکال کر آئیس آئیس کے آتنکی دہشت پھیلانے میں جھٹے ہوئے ہیں آئیس آئیس کے آتنکی شیعہ سمدائے کے لوگوں پر کہر برپا رہے ہیں ہاتھ باندھ کر آئیس 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 کے آتنکیوں کے ٹینک کی ایسی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں ڈلی میں شیعہ مسلم سمدائے کے لوگوں نے عراق میں لوگوں پر ہو رہے ہیں ظلم کے درود میں پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے پوسٹر بانر لے کر جلوس نکالا اور سنسد بات تھانے کے باہر نارے بازی کر کے اپنے درود کو جتایا عراق میں پسر پنجاب کے گردازپور کے جسون سنگھ گھر واپس لوٹ کر آئے لیکن یہاں کر انہیں صدمہ لگا چند دنوں پہلے ان کے بھائی کی موت ہو چکی تھی پنجاب کے امرتصر میں کئی پریوار ابھی بھی اپنوں کے عراق سے لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں سکھوندر اور جوگندر کے پریوار والے عراق سے خوش خبری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اب تک کوئی خوش خبر نہیں مل پائی ہے عراق کے بسرہ میں پسے دیدار سنگھ کا گھر والے انتظار کر رہے ہیں جمبو کے کلوئے گاہوں میں دیدار کا پریوار دہشت میں ہے فون کر کے دیدار نے گھر والے کو بتایا کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ پاسپورٹ نہیں لوٹا رہے پورو کے اندروے منتروے ونوٹ شروہ نے عراق میں پسے بھارتیوں کے معاملے کو گمہیر مسئلہ بتایا اس سرکار کو ابھی بہت ہی جیدہ اس کا سنگیان لینا چاہیے یہ بہت سیریس مددہ ہے اس دیش میں اس ملک میں سیبل وار چل رہی ہے حالات اچھے نہیں ہے بھارت کی بہت سے لوگ پسے ہیں امبالہ کے خاص طور پر بہت سے لوگ پسے ہیں خالے دھنکو دیش میں واپس لانے کی سرکار کی کوششوں کو بڑی مدد ملی ہے سویس سرکار کے اگردکاری نے بتایا کہ سویس سرکار ان بھارتیوں کے نام دینے کو راضی ہو گئی جنہوں نے چوری چھپے سویس بینکوں میں پیسے جمع کروا رکھیں سویس سرکار نے ایسے بھارتیوں کی لسٹ تیار کی ہے جن پر سویس بینکوں میں چوری چھپے رخم جمع کرنے کا شک ہے سویس بینک ابھی تک اپنی گوکنیت تا قانون کا حوالہ دے کر ایسے ایک آنٹ ہولڈرز کی جانکاری دینے سے انخار کرتی رہی ہے سویس بینکوں میں بھارتیوں کی رقم بڑھ کر چودہ ہزار کروڑ روپے ہونے کا انمان ہے پردان منتری ناریندر موڈی نے اپنی سرکار میں سب سے پہلا فیصلہ کالے دھن کے معاملے میں لیا تھا ناریندر موڈی سرکار نے اس کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم یعنی ایس آئی ٹی کا دکھن کیا ہے بیجل سنکٹ کو سنجھانے کے لیے اوڈرزان منتری پیوش گویل آج بینکوں کے ساتھ بیٹھر کرنے والے ہیں سوطروں کے بطابے کیو پی ایس سرکار کے نیتیوں اور کولا آونٹن بیواد کے بعد بینکوں نے بیجلی پریوجنہ کو خرض دینا کم کر دیا تھا کولا بلوک آونٹن رد ہونے اور پلانچ کو گیس نہیں ملنے کی وجہ سے بینکوں کے لگ بھگ تین لاک کروڑ روپے بیجلی پریوجنہوں میں پھنس چکے ہیں گجرات کی مقیمنتری رہتے وقت مریندر موڈی نے گجرات انٹرناشنل فانانس ٹیک سٹی یعنی گفٹ پروجیکٹ کی شروعات کی تیس سال دوہزار بائیس تک اسے دس لاک نوکریاں ملنے کی بات ہے پیمس آن لائن شاپنگ کمپنی فلپ کارڈ نوکریاں کی بہار لانے والی ہے کمپنی بارہ ہزار جوب دینے جاری ہے فلال کمپنی میں تیرہ ہزار کمچاری ہیں کاروبار میں بہتری کے چلتے کمچاریوں کے سنکھیاں بڑھائی جا رہی ہے مدیپردیش کی مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان آج کانگرس نیتاؤں پر چھوی دھو مل کرنے کے لیے مانہانی کا دعویٰ کریں گے ایک اندری شرمنتری نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ ویاپم گھوٹالے میں کانگرس نیتاؤں کے آرکوں کے خلاف شیورات سنگھ مخدمہ کریں گے ویاپم گھوٹالے پر مدیپردیش کا مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے ویروزیوں کے آرک پر چپی توڑی انہوں نے کہا کہ جلد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا مدیپردیش میں ویاپم گھوٹالے سے ارکم مچ گیا اس معاملے میں پولس نے چھے اور لوگوں کو گرفتار کیا اسٹی ایفٹی ٹیم نے مورینہ سے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ان چھے گرفتاریوں کو ملا کر اب تک اس معاملے میں کل چوبیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے ویاپم گھوٹالے کی آج سیم شیورات سنگھ کے پریوار تک پہنچ گئی ویاپم گھوٹالے کو لے کر کے اندریوے منتری اوما بھارتی نے کانگرس پر پلٹ بار کیا اوما نے پریس نوٹ جاری کر کے کہا کہ کانگرس گندی راج نیتی کر رہی ہے اس گھوٹالے میں کانگرس نے تاؤں کی سنلپتتہ ہے جس کی جانج کو کانگرس سے پرباوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کانگرس نے گھوٹالے میں اوما کا نام گھسی تک ویاپم گھوٹالے میں شیورات سنگھ چوہان پر کانگرس نے سوال اٹھایا تو بی جے پی نے اسے خارج کر دیا بی جے پی نیتا مختار ابباس نکوی نے کہا ہے کہ بشتہ چار کے چلتے ستہ سے باہر ہوئی کانگرس اب دوسروں پر آروپ لگا کر ٹائم پاس کر رہی ہے انسی بی براکٹر ڈی پی ترپاٹھی نے شیورات سنگ چوہان کا بچاپ کیا انہوں نے کہا کہ جب تک جانچ پوری نہ ہو جائے کسی مکہ منتری پر سوال اٹھانا ٹھیک نہیں دلی کے پوروہ مکہ منتری ارون کے جوال ایک بار پھر پورے زور شور سے دلی کی راج نیتی بے واپسی کی کوشش کر کے نظر آئے انہوں نے ای رکشہ والوں کی ایک ریلی کو سمبودت کر کے اپنے پکش میں محل بنانے کی کوشش کی کیشو وال نے ای رکشہ والوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلی بار سی ایم پس سے استیفہ دینے پر انہوں نے مافی مانگی اور کہا اس بار پانچ سال تک استیفہ نہیں دیں گی کیشو وال نے بی جے پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ بی جے پی والے کہتے ہیں کہ ان کی ہوا چل رہی ہے اگر سچ میں ہوا چل رہی ہے تو دلی میں دوبارہ چناؤں کیوں نہیں کرا لکھے میرے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ بازپاہ والے دلی بیدان سباب بھنگ کر کے چناؤں کیوں نہیں کرواتے کیا کہیں بڑی ہوا چل رہی ہے بازپاہ کی ہوا چل رہی ہے تو چناؤں کر رہا ہو نا ایکیشو وال نے کانگریس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ کانگریس والے کہتے ہیں اس بار ہم آدمی پارٹی کو سمرتن نہیں دیں گے لیکن ان سے سمرتن مانگ کون رہا ہے یوپی کے راجپال بیل جوشی کی آج آدھکار ایک ودائک پوری سممان کے ساتھ ہوگی صبح جوشی کو راجبہون میں سینہ گارڈ آف اونہ دے گی جب یہ پورٹ پولیس جوشی کو گارڈ آف اونہ دے گی جوشی کی جگہ پر اتراکھنڈ کے راجپال دکٹر عزیز قریشی آج یوپی کا ترک پربھار سمح لگی حریانہ کانگریس میں کھل کر بغاوت سامنے آگئی ہے بیریندر سنگھ نے مکی منتری بھپیندر سنگھ ہودا کا ویروت کرتے ہوئے نترتو پریورتن کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہودا کے نترتو میں چناؤ ہوئے تو وہ کانگریس سے چناؤ نہیں لڑیں گے چیف منسٹر رہتے رہتے کانگریس اس کے نترتب میں چناؤ کرائے گی تو بریندر سنگھ کانگریس کے جنرے کے نیچے چناؤ نہیں حریانہ کے قداور کانگریس نے تو بریندر سنگھ نے بی جے پی سے نزدیکیاں بڑھنے کے قیاس کو خارج کر دیا ادھر حریانہ کے مکی منتری بھپیندر سنگھ ہوتا نے کہا ہے کہ جنرے کانگریس کے بدھائک اور سونیا گاندی کے علاوہ انہیں کوئی بھی پت سے نہیں ہٹا سکتا خدا نئے شکروبار کو کانگریس صدیق شسونیا گاندی سے ملاقات کی حیام میں اس سال ہونے والے بدھائم صفحہ چناؤ سے پہلے پورکیندر منتری وینوش شرما نے اپنے رنڈیت کا خلاصہ کیا ہے انہوں نے نئے پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا وینوش شرما نے بتایا کہ ان کی پارٹی کا نام جن چیتنا پارٹی ہوگا ہمیں جو نام ملا ہے جو نام اپروو ہوا ہے وہ جن چیتنا پارٹی کے نام سے ملا ہے جن چیتنا کے نام سے پارٹی شروع کریں گے جن چیتنا کے نام سے ہی پرکیندر وینوش شرما نے پردیش کے یواؤں کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے سرکار پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ سروس سیلیکشن کمیشن کے تحت ہونے والے انٹرڈیو میں سرکار اپنے چہیتوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے انٹروڈیو کے ذریعے گزربے کے امیدواروں کو اگنور کر کے نوکری دینے کی کوشش کی جائے گی اپنے چہیتوں کو تو اس کا ورود بہت جھوٹ سے کریں گے روش شروع نے بتایا کہ پارٹی کی سینٹر کمیٹی سمیت تمام کمیٹیوں کے گھٹھن کا کام قریب قریب پورا ہو گیا انہوں نے صاف کیا کہ ویدان سبا چناؤں میں زیادہ تر سیٹوں پر چناؤں لڑیں گے ساتھی انہوں نے گھٹ بندن کے زوال پر کہا کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن راج نیتی میں سنبھاؤں پر ویرام نہیں لگا جا سکتا گھٹ بندن کی سنبھاؤں پر انکار تو کبھی نہیں کیا جاتا راج نیتی میں کبھی نہیں کیا جاتا لیکن ایس آف نو ابھی کے موقع پر ایسی کوئی چرچہ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں چل رہی ہے لیکن راج نیتی میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے وارے میں ویرام نہیں لگا ہے وارل بینک نے تیس کروڑ ڈالر یعنی اٹھارہ سو کروڑ کی کی اوجنا پر ویچار ہوا وارل بینک نے آرکھ مدد کی بات بھی گئی دلی کے نیو اشوک نگر علاقے میں بی جے پی کے کارکرم میں ایک نابالک لڑکا پانی بانٹتا نظر آیا اس کارکرم میں مودی سرگار کے منتری جویل اورم بھی موجود تھے لیکن کسی نے بھی بچے کو ایسا کرنے سے روکا نہ ہو ریٹریننٹ کیس میں آج ممبئی سیشن کورٹ میں سنوائی ہونے جا رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ سنوائی کے دوران سلمان خان موجود رہیں گے کورٹ میں آج سبھی دس گواؤں سے بھی پوشت آج ہوگی اس کے پہلے دو گواؤں نے پوشت آج کے دوران سلمان کو پہچانا تھا مشہور ٹینس کے لارڈی لیاند پیس اور ان کے پتا کے خلاف موڈل ریا پللہی نے گھریلو ہنسا اور اتیرن کا معاملہ درج کرایا ہے موڈل ریا پللہی نے پیس سے پرتی ماہ چار لاکھ روپے کے ہزارہ بھتتہ کی مانگ کی ہے ریا پللہی پیس کی پوروڑا لیو ان پارٹنر رہی ہے اس معاملے میں تیس جن کو سنوائی ہوں گی ڈیلی نوشی نے ایف آئی یو پی پر ایو جیسی اور ڈیو کلپتی کے آمنے سامنے آگئے ہیں ایو جیسی نے ڈیو اور سمبھدت کالیجوں کو نردیش دیا تاکہ سبھی ایڈمیشن تین سال والے انڈرگریجویٹ پروگرام میں ہوں موڈیو کے کلپتی دینیش سنگھ ابھی بھی ایف آئی یو پی یعنی چار سال کے انڈرگریجویشن کوس پر آڑے ہوئے ہیں چھاتروں کے ساتھ بچوں کے ماتا پتا بھی اسے پیسے لوٹنے کا ذریعہ بتا رہے ہیں غازعباد میں پیپر لیکھ ہونے کے بعد یو پی کمبائنڈ پری میڈکر ٹیسٹ کی پریقشہ رد کر دی گئی دراصل غازعباد کے علاوات بانک اور سٹیٹ بانک میں سی پی ایم ٹی کی پیپر رکھے ہوئے ہیں جس باکس میں پیپر رکھے تھے اس باکس سے چھے چار ہوئی جس کے بعد دیم نے پیپر لیکھ ہونے کے بعد پریقشہ رد کرنے کے سپارش کر دی غازعباد نے پریقشہ کے اندروں پر صبح صبح ایک لڑکے لڑکیاں پریقشہ دینے پہنچے لیکن تب ہی انہیں پتا چلا کہ پریقشہ رد کر دی گئی اس کے بعد ایک شاتر شاترہیں بہت مایوس نظر آئے یو پی میں کئی جگہوں پر خریب ایک لاکھ پریقشہ کی سی پی ایم ٹی کی پریقشہ دینے پہنچے تھے تب ہی انہیں بتایا گیا کہ پریقشہ رد کر دی گئی ہے پریقشہ رد ہونے سے راجدانی لکھنوں سے لے کر وارانسی اور کانٹھپور تکوی چھاتر چھاترہیں نراش نظر آئے بولی سرکار انیس سو چھالے سے ائر انڈیا کی پہچان منہ اس کے لوگوں مہاراجہ کو بدل سکتی ہے دلی کے جہانگی پوری میٹرو سٹیشن کی پاس سالک حادثے پر جم کر ہنگام ہوا علاوہ جنکشہ پر نشے میں دھو تیک سپاہی کی مہلاؤں نے جم کر پٹائی کر ڈالی بی آر سی تارہ پور کے اسسسٹنٹ سائنٹیفک آفیسر نرودھ جیتیندر سہگل کو ریو کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے دلیانہ میں کالج کے باہر اللی بی کے اکشات کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی فرزی دستا ویزو کے سارے گاڑیوں کا فانانس کرا کر انہیں بیچ دینے والے گروہ کو لکنا و پولیس نے بین اخواب کیا ہے جمیناور کے جنگل میں شیر کے ایک اور بچے نے دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ اس انڈکشن کے باہدیو شیر کے اس بچے کی کیڈنی فیل ہو گئی ڈلی میں مونسون تا اسم اے سے پہلے دستک دے سکتا ہے ایک پرائیوٹ ویڈر فوکاسٹنگ کامپنی گداب آئے کہ ڈلی میں چوبیس پچیس جنگ کو مونسون آ سکتا ہے کاماکیا کے امبوچ ممبو باچی میلے کی شروعات ہو گئی ہے ہزاروں شردھالوں کے ساتھ سادھوں کا جمع وڑا خاصہ کشن کا کند